شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے ناظرین شہید ہیڈ کانسٹیبل کی آٹھ سالہ بیٹی پولیس یونی فارم میں ملبوز ڈی پیو خانے وال کا سیلیوٹ پنجاب ٹی وی نائنٹی ٹیو کے ناظرین السلام علیکم مزید اس پر بات کرنے سے پہلے تمام نئے آنے والے دوستوں سے حضارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل پنجاب ٹی وی نائنٹی ٹیو کو ضرور سبسکرائب کریں ناظرین انسپیکٹر جنرل اور پنجاب پولیس انامگنی کے ویزن کے مطابق خانے وال ڈسٹرک پولیس افیسر محمد علی وسیم نے شہدہ پولیس کے لوہ حکین کی فلاو بہبود اور شہدہ پولیس کے بچوں کو عالی تعلیم کے اصول کے لیے عملی اقتدامات اٹھا رہے ہیں زمن میں ڈی پیو محمد علی وسیم کے حکم پر شہید ہیڈ کانسٹیبل شبیر حسین کی بیٹی اور بیٹے کو عزت و تقریم کے ساتھ ڈی پیو کی گاڑی میں بٹھایا گیا اور ڈی پیو کی گاڑی ان کو لینے ان کے گھر پہنچی تو پولیس وردی میں ملبوس شہید کی بیٹی فرخندہ شبیر اپنے بھائی کے ہمراہ ڈی پیو آفیس پہنچی جہاں ڈی پیو محمد علی وسیم اور ڈیپٹی کمیشنر خانے وال آغاز زہیر عباس شہرازی نے ان کا پرتباک استقبال کیا ڈی پیو محمد علی وسیم نے معصوم بیٹی فرخندہ شبیر کو سیلوٹ کیا اور اپنے کرسی پر بٹھایا اور شہید کی بیٹی پر دست شفقت رکھا اس کے بعد شہید ہیڈ کانسٹیبل کی بیٹی فرخندہ شبیر نے ڈی پیو محمد علی وسیم اور ڈیپٹی کمیشنر زہیر عباس شہرازی کے ہمراہ ڈی پیو آفیس کے لام میں پودا لگایا اور دعا مانگی اس موقع پر شہید کی بیٹی فرخندہ شبیر نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ملک و قوم کے تحفظ کی خاطر اپنی جان کا نظرانہ دینے والے میرے بابا کی طرح اچھا پولیس آفیسر بننا میرا خواب ہے اور میں سے ضرور پورا کروں محمد علی وسیم نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے قابل فخر افسران اور نوجوانوں نے بزدل جرائم پیشہ اناثر کا جوان مردی سے مقابلہ کرتے ہوئے جامع شہادت نوش کیا ہم اپنے شہدہ کی عظیم قربانیوں کو بھولے نہیں اور نہ ہی کبھی بھولیں گے اور ہمیں ان کے عظیم قربانیوں پر زہیر عباس شرازی نے کہا کہ یقینا خانوال کی مٹی میں شہیدوں کا خون شامل ہے جو قوم کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے جرائم پیشہ اناثر سے جوان مردی سے لڑ کر شہادت کی عظیم رتبے پر فائز ہو رہے ہیں اس کے بعد ڈی پیو نے شہید کی بیٹی کو اپنے گاہ دے رہے کہ شہید ہیڈ کانسٹیبل شبیر حسین نے یکم دسمبر دو ہزار گیارہ دورانے ڈیوٹی پول رانگو دہشتگردوں کی فائرنگ سے جامع شہادت نوش کیا اور ڈی پیو محمد علی وسیم نے شہید کی بیٹی فرخندہ شبیر کا وعدہ پورا کر دکھایا ناظرین ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شہدہ کو جنت الفردوس میں عالی مقام اور لغاہکین کو صبر جمیل عطا فرمائے آمین سم آمین موسیقی